اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو نسخہ بغداری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ زوجہ سارے سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی آپ نے ویڈیو انٹے تک دیکھنی ہے اور سٹیپ دیکھنا ہے اور توجہ کے ساتھ دیکھنی ہے ویڈیو یہ نسخہ صرف آج کی رات ہی کرنا ہے کیونکہ آج ربیل سانی کی گیارویں شعب ہے اسلامی مہینہ ربیل سانی کی گیارویں شعب ہے یعنی جس کو ہم ربیل غوث کے نام سے بھی پہچانتے ہیں کیونکہ یہ غوث آزم کا اس مہینہ عرص بنایا جاتا ہے گیارویں شعب نسخہ بغداری کے حوالے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ربیل سانی کی گیارویں شعب سرکار غوث آزم علیہ رحمت اللہ علیہ کے گیارہ نام اول و آخر گیارہ بار دروشری پڑھ کر گیارہ خجورو پر دم کر کے اسی رات کھا لیجی انشاءاللہ عز وجل سارے سال مصیبتو سے حفاظت ہوگی تو میں اس کا پریکٹیکل طریقہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے توجہ کے سارے ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پلیٹ ہو یا کوئی برتن وغیرہ اس میں گیارہ خجورو لے لینی ہے اور اول و آخر گیارہ بار دروشی پڑھ لینا ہے تو میں اس کا پریکٹیکل طریقہ بتانے جا رہا ہوں آپ نے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھ کے ایک آپ نے خجور اٹھا لینی ہے اور پہلے پہلے جو نام ہیں توجہ کے ساتھ سننا ہے یا شیخ محیدین یہ پہ خجور پر پھونک مار دیں اسی طرح دوسری خجور پر یا سیدو یا سید محیدین اسی طرح تیسری خجور پر یا مولانا محیدین اسی طرح چوتھی خجور پر یا مخدوم محیدین اسی طرح پانچویں خجور پر یا درویش محیدین اسی طرح چھتی خجور پر یا خواجہ محیدین اسی طرح ساتھویں خجور پر یا سلطان محیدین اسی طرح آٹھویں خجور پر یا شاہ محیدین اسی طرح نامی خجور پر یہ عمل چھواروں پر بھی کیا جا سکتا آپ نے گیارہ خجورے لے لینی ہے ترطیب کے ساتھ اول و آخر دروشری پڑھنا ہے اور گیارہ نام دورا کے آخر میں دروشری پڑھ کے پھوگ مار دینی ہے آج کی رات یہ گیارہ خجورے کھانی ہے اگر جس نے کھائی تو سارے سال آفتوں سے مصیبتوں سے دور رہے گا انشاءاللہ غوث آزم کے صدقے انشاءاللہ اور جو دوسرا نسخہ یہ ہے نسخہ بغدادی کا یہ ہے کہ ریال آخر کی گیارویں شب راتین خجورے لے کر ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کل ہو اللہ ہو آحد پڑھ کر پھر گیارہ بار یا شیخ عبدالقادل جلانی شیعن للہی المدد اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر ایک خجور پر دم کیجئے اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری خجور پر بھی پڑھ کر دم کر دیجئے یہ خجورے رات و رات کھانا ضروری نہیں جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتا ہے انشاءاللہ عزو جل پیٹ کی ہر طرح کی بیماریاں مثلا پیٹ کا درد، قبض، گیس، پیچس، الٹی وغیرہ اور پیٹ کیلسر وغیرہ سے چھٹکارہ ملے گا تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تو جو خجورے میں نے گیارہ خجوروں کا جو نسخہ بتایا ہے وہ آج ہی رات کھانا ہے جو تین خجورے وہ کبھی بھی آپ کھا سکتے ہیں آج کھائیں کھائیں جب بھی کھائیں کھا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے صدقے حضور شیخ عبدالقاد جلانی کے صدقے ہمارے تمام مصیبتیں دور فرمائے گا آمین امید ہوگی آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ